وہ ایک ملنسار اور نڈر نوجوان لڑکی تھی جسے لگتا تھا کہ اسے سب معلوم ہے ساری دنیا جیسے اس کی چھٹکیوں میں ہے اسے پورا بھروسہ تھا کہ جیسے ہی اس کا اسکول ختم ہوگا وہ یونیورسٹی میں من پسند ڈگری کے لیے داخلہ لے لے گی بہترین نوکری یا بزنس کرے گی اور پھر جلد ہی اس کا شمار ایک کامیاب ترین جوان عورت کے طور پر ہونے لگے گا اسی یقین اور خواب کے ساتھ حسب معمول وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی خود کو آئینے میں سمارا اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں صبح بیدار ہوئی تو آنکھیں نیند سے بہت بوجھل تھیں مگر پھر بھی بستر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی انہی نیم بند آنکھوں میں حسب معمول آئینے کے سامنے پہنچی آنکھیں بمشکل کھول کر جو آئینہ دیکھا تو مارے خوف کے تیزی سے پیچھے ہٹی آئینے میں اس کا اپنا عقص نہیں تھا بلکہ سامنے سلوٹوں جھریوں بھرا ایک بڑی عمر کی بدحال عورت کا عقص اسے گھور رہا تھا گھبرا کر اس نے اپنے اردگرد غور کیا تو وہ اس کا کشادہ کمرہ نہیں تھا بلکہ یہ تو کوئی پرانا بوسیدہ سا فلیٹ کا تنگ کمرہ تھا وہ اس خوفناک صدمے سے ابھی ابر بھی نہ سکی تھی کہ اچانک کمرے میں ایک گیارہ سال کا لڑکا دوڑتا ہوا داخل ہوا اور اس کی جانب ماں ماں کہتا ہوا بڑھنے لگا اس منظر کو دیکھ کر خوف اور بخلاہٹ سے ہسٹیریائی حالت میں کامتی ہوئی وہ چیخیں مارنے لگی اور بےہوش ہو کر زمین پر گر گئی اسے امرجنسی میں اسپتال لے جایا گیا ڈاکٹروں نے اس کے دماغ کا چیک اپ کیا تو انکشاف ہوا کہ سخت معاشی حالات میں شدید سٹریس اور ڈپریشن کے سبب اس عورت کا دماغ کچھ اس بری طرح سے متاثر ہوا ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کے سترہ سال بھول گئی ہے گویا اس کی یاداشت سے اب سترہ سال ایسے مہت ہے جیسے کبھی وہ گزرے ہی نہ ہوں لہٰذا اب اسے نہ اپنی شادی یاد تھی اور نہ ہی اپنا گیارہ سال کا بیٹا وہ آج بھی ذہنی طور پر خود کو پندرہ سال کا سمجھ رہی تھی کیونکہ اس کی موجود یادیں پندرہ سال کی عمر تک ہی محیط تھی لیکن حقیقت اب کچھ اور ہی تھی وہ خواب سب گم ہو گئے تھے اور ایک بھیانک زندگی سچ بن کر زبردستی اس پر سوار تھی وہ تو سمجھتی تھی کہ چونتیس برس کی عمر میں یہ دنیا اس کے پیروں تلے ہوگی شاندار گھر ہوگا وجیہ شوہر ہوگا اور پیسوں کی ریل پیل ہوگی مگر یہ کیا وہ تو زندگی سے شکست خوردہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جو گورمنٹ کے دیئے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم تھی یہ ایک سچی کہانی ہے جو انگلینڈ میں مقیم ایک عورت کے ساتھ پیش آئی یاداشت کا جزوی طور پر موقوف ہو جانا جس سے مریض اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بلکل فراموش کر بیٹھے ایک ایسی بیماری ہے جو ہر سال بہت سے افراد کو اپنا نشانہ بناتی ہے میں نے اس عورت کے واقعے کو جب برطانوی اخبار میں سالوں قبل پڑھا تھا تو جیسے دل کو جھٹکا لگا تھا اس کرب کو معلوم نہیں کیوں میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا بلکہ اگر سچ بولوں تو اس وقت بھی کر رہا ہوں کیا ہو کہ اس لڑکی کی جگہ آپ ہوں اور کل صبح جو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ خود کو ستر برس کا ایک بڑھا انسان پائیں کیا کر سکیں گے ہم کیا سوچیں گے ہم کیسے جی سکیں گے ہم پچتاؤں کا سامنا کیسے کریں گے ہمیں نارمل کی سچی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب کچھ اب نارمل ہو جائے کاش کہ ہم موجود زندگی سمیت ہر اس شئے کی قدر کرنا سیکھ لیں جو ہمیں حاصل ہے کیا معلوم کل ہو کہ نہ ہو دوستو یہ سچی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کا اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کل ہوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ